اور اگر وہی بات یہ کہے تو آپ کو غصہ نہ آئے یہ بھی تو ہے کس طرح سے بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے جو ریسپونس جو ہے غصے کا اس کا دوسرے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے جب کہتا ہے کہ تم نے میری زندگی برباد کی اور تم نے میرے ساتھ بتنمیزی کرتے ہو تم بہت غصے والے ہو یا میں مجھے غصہ آتا ہے تمہاری حرکت کی وجہ سے نہیں وہ شخص صرف اور صرف ایک حرکت کرتا ہے ایک بات کہتا ہے حرکت اچھی ہو یا بری ہو آپ مجھ سے بال کٹوانے ہاتے میں آپ کی گنج کر دیتا ہوں آپ کو بتائے بغیر اب کیا جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا آپ کا غصہ کیونکہ میں نے ایسا کام کیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا میں نے آپ کے ساتھ نائنصافی کی میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا مگر مجھے غصے میں آنا یہ میرے اختیار میں دیکھتا ہے غصے کرنے سے وہ گنج واپس تو نہیں آجائے اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ پوائنٹ ہے ایک چیز اور میں آٹ کرنا چاہتا ہے جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ینگ سٹس میں دیکھیں ایک چیز انکلکیٹ کی جارہی ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اتنا ہیٹ ٹیکس موجود ہے اس کے اندر سپیشلی انٹولینس کے لیے آپ بک پڑھتے تھے وہ ہندو تھا وہ یہودی تھا وہ بہارتی دشمن یہ انٹولینس کی سٹم میں آپ نے کہہ دیا وہ پاکستانی نہیں ہے اس کو مار دو وہ یہ نہیں ہے اس کو مار دو یہاں سے آپ نے انٹولیرنس ایمپریشنبل ایج پہ بچوں میں انکلکیٹ کرتی علی بلکل ٹیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آپ پروفیشنل سٹاڈیز ہیں جو آپ کے یونیورسٹیز وغیرہ وہاں پر تو یہ سبجیکس ہی نہیں ہیں نوان بودھر کے ایتھکس ہے یہ سب کچھ سکول لیول سے اور کمال یہ ہے کہ سکول لیول میں جو آپ ہسٹری پڑھاتے ہیں آپ کتابوں پڑھاتے دیکھیں اکنی ہی ڈسٹارٹڈ ہسٹری ہے کہ وہ میں نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن وہ پورے پورے آپ نے ڈیکیٹس کو غائب کر دی جی میں کافی حد تک کرتا ہوں ایک تو پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ محضرت کے ساتھ میں کھوئی وہ نہیں تھا تمہدن کے لفظ میں نے ایک ایک زمپل کے طور پر اسی لیے یوز کیا تھا برداش کی ضبرت ہے اور وہ اس پہ جیسے کہ اب ہم دونوں ایسے بندے ہیں جو ایک دوسرے کی سن کے کھلے زین سے سمجھ سکتے ہیں تمہدن کا مطلب بیسک پرنسیپلز ہیں بیسک پرنسیپلز جو ہیں اس سے کوئی بھی ڈینائل نہیں کرے ایون کہ آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو ان کی جو اپنی کلچر اور وہ ہے وہ بھی نہیں کرے گا ایکزمپل اس لیے میں نے مسلمانوں کی تمہدن کی دی تھی کہ یہ وہ بیسک پرنسیپلز ہیں جسے کوئی فکہ کوئی کچھ ہو اسی طرح کوئی کلاس ہو وہ بھی نہیں کہے گی کہ یہ ٹھیک ہے آج کل ایک ہماری بڑی اچھی عدہ کر رہا ہے ان کے بارے میں چل رہا ہے وہ بھی اسی طرح اصل میں وہ ہمارے جو ایک کلچر یہ ہماری سوچ بن چکی ہے ہم اصل میں اپنی سوچ سے ہٹتے نہیں ہیں ان کی سوچ شاید کچھ ہم سے ہٹ چکی ہے میں بھی ٹھیک ہو میں بھی غلط ہو اس پہ ہم نہیں بحث کر دے اب یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی کہ ہم جب اپنا ذہن کھول لیتے ہیں تو پھر ہم برداشت کرنے لگ جاتے ہیں ابھی میں صبح بتا رہا تھا ان کو بچے کو آ رہا تھا میں پنڈی سے ایک اشارہ ہماری سائیڈ کا کھلا ہوا تھا گرین سگنل تھا میں گزرنے لگا ہوں تو لیفٹ سے ایک تین چار گاڑیاں نکلیں لیکن میرے بالکل سامنے ایک آخری گاڑی آگئی اور بڑی مشکل سے ہم نے روکا وہ لڑکا اترا ہے خلطی اس کی تھی میں نے اسے کہا اشارہ بھائی گرین ہے اس نے ایک بڑی اچھی سی تعریف میں میرے الفاظ کچھ کہے اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ گاڑی نظر آئے گی یا اشارہ نظر آئے گا میں نے بات سوچی کہ واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مجھے گاڑی کو دیکھنا چاہیے یا اشارہ کو دیکھنا چاہیے اگر گاڑی آگیا آگئی ہے تو مجھے گاڑی روک لینی چاہیے ٹھیک ہے میں ہنس کے اس کو کہہ دیا اس نے پھر ایک تعریف کی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا تو وہ اگین وہی والی بات ہے کہ میں اگر اس سے جھگڑا کرتا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ریاک کرتا برا بھی ہو جاتا میں یہاں پہ وقت پہ بھی نہ پہنچتا اور ہو سکتا ہے میرا خلیہ کو بہت بھرا ہوتا ہے ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں ہے برداش اور غصہ اس کا بہت بڑا تعلق جائے انسان کے بیلیف سسٹم سے بہت بڑا تعلق ہے بیلیف سسٹم اب یہ جو بیلیف سسٹم آپ کا بن جاتا اعلی ایج میں ہے اس کے بعد اسی کو ٹیپر ہوتا ہے اگر اس بیلیف سسٹم میں اس لیول پہ اسکول لیول پہ ہم چینجز لے آئیں کہ جہاں ہورائزن کو براؤڈن کر سکیں آپ اکومڈیٹ کرنا ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو اور کسی کا عقیدے کو نہ چھیڑو اگر یہ پرنسپل پہ عمل کیا جائے اور اسکول یونیورسٹی کالوجیز کہیں پہ بھی کر لے کر اس وقت چینج نہیں آتا چھوٹی ایج میں آتا ہے مگر اصل پرابلم بیلیف کا ہوتا ہے آپ کا بیلیف جو ہے وہ ایسا بن گیا ہے کہ آپ کسی کے پوائنٹ آف ویوز کا اکومڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہوئے اس میں میں ایک سو سی بات آٹ کرنا چاہوں گا پرنسپل کی بات کرتے ہیں دیکھیں 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 آپ یہ کہیں کہ بھی پرنسپل رکھیں آپ اپنے اندر مرالیٹی سٹرانگ کریں لیکن میں بھی ایک سال غلطی سے پڑھ لی تھی یونیورسٹی میں تو میں دو سٹاڈیز کا حوالہ دوں گا ایک ملگرم کی سٹاڈی ملگرم کی سٹاڈی میں کیا ہوا تھا انہوں نے پڑھ لکھے پڑھ لکھے سنجیدہ لوگ انہوں نے کمرے میں بٹھایا اور ایک ایک سپریمنٹ تھا کہ اگر وہ بندہ غلطی کر رہا تو انہوں نے اسے ایلیکٹرک شاک دینی ہے تو دے پوائنٹ ایلیکٹرک شاک دینی ہے کہ اگلا بندہ مر بھی سکتا تھا وہاں لکھا ہوا تھا تو اب سیدھے سالدھے لوگ مطلب آرہے تھے پیپل ہو ہوا حرہے تھے جنہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا اس میں 64 65% ended up killing the person متابہ obviously ان کو نظر نہیں آرہا تھا اس میں ان کو چیہوں کی آواز آرہی تھی یہ آرہا تھا اور وہ پیچھے سے انکاریج کرتے نہیں the experiment requires that you continue and they did it to themselves they killed a person اسی ترہا زمبارڈو کی study تھی اس میں انہوں نے سٹورنٹس کو پریزن میں ڈال دیا پریزن کے اندر ان کے گینگز بن گے وہ لڑائی سیدھے سادھے لوگ پریزن گارڈ ابیوز کرنا چیزی ہوں گے that's why situation بہت important ہے دیکھیں انسان جتنا بھی moral ہو جتنا بھی ethical ہو اگر آپ اسے ایک ایسی situation میں ڈال دیتے ہیں جہاں آپ اسے force کر رہے ہیں you're forcing him towards a direction جہاں اسے غصہ ہے آپ اسے force کر رہے ہیں کہ وہ intolerant ہو تو آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے آپ سب ساری کی ساری ذمہ داری اس انسان پر نہیں ڈال سکتے ہیں یعنی شریف شریف انسان بھی یہاں پر میں خورا سا ڈیفر کروں ہاں definitely situation اثر کرتی ہے پر اگر اس کا مطلب ہے کہ چونکہ situation ہمارے اختیار میں نہیں ہمارے یہ نہیں کہتی کہ کوئی بندہ کبھی بھی انٹالرنٹ نہیں ہو سکتا لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ پہ کریڈور میں چلتے چلتے ذرا سا ٹکر کسی سے لگ جائے آپ کو چپر مالے کی کوشش کتے ہم ڈیلی لائف میں اگر اتنے زیادہ انٹالرنٹ ہو رہے ہیں بہت ایکسٹریم سیٹویشن میں ایکسپریمنٹل سناریو ہے بہت زیادہ کنٹرول آٹیفیشل ہی انڈیوز نہیں لیکن اس کی ریپیٹس بھی ہوئی ہیں وہ مینٹل پروسیس کی ایکسٹریم فارم کو دکھانے کی کوشش کی گئی تھی ٹھیک ہے مائنڈ یہ کر سکتا ہے لیکن ہر روز ہم یہ کریں ملہ ہم سارا دن بھوکے رہ سکتے ہیں رمضان میں روزہ رکھ رکھ روزہ رکھ روزہ رکھ رکھ میں ایک مائنٹل کلینک نام نہیں لوں گی لاہور کا ایک ریہیبیلٹیشن سینٹر میں چار پانچ سال کام کیا اور میرا اور محرم کے مہینے میں ریلیپس ریٹ اتنا زیادہ ہوتا تھا وہ دوائیاں چل رہی ہیں وہ ہی لوگ ہیں کیا کہ آپ کے اندر وہ ریلیجیو سٹی اینڈ وی آر رائٹ سوری ٹو سی ریلیجن اس لیے ہوتا ہے کہ آپ وہ انسان کو اچھا بنا لیکن جب ریلیجیو سٹی آپ کو برا انسان بنانے لگ جائے تو وہ ہمیں سوچ حبیبہ کافی دیر سے خاموش ہے حبیبہ چائلڈ لیڈرشپ کے حوالے سے آپ نے بہت کام کی ہے کہتے ہیں بچے کی بات نہ مانو تو غصہ تو کرے گا لیکن بچے کی ہر بات ماننا شروع کر دو تو بچے تو بگڑ جاتا ہے آج زیادہ ایسی ہی رہے پیرنس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور وہ بچے کو ایکسپنسیو چیزیں دے کے اپنے محبت اور پیار کا اظہار کرتے بچوں کو آپ ایکسپنسیو چیزیں دینے کے وجائے اگر آپ ان کو ٹائم دیں تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھے آپ کوئی بورڈ گیم کھلے تاکہ ان کو ترن ٹیکنگ کی آدد پڑے کہ ابھی سننے کی آدد پڑے جو لکھا ہوا ہے میٹیریل ریڈنگ کی آدد پڑے تو وہ ایک گروپ میں کام کر رہے اپ ایکسپنسیو دیں اچھ جی میں چیز آپ دے دیں بچے کو آئی پیڈ دے رہے ہیں یا لیپ ٹاپ دے رہے ہیں تو اس کا ہو رہا ہے یہ تو اس میں دیکھئے کہ ہمارے پاس کتنے بچوں نے اس کا صحیح کیا کتنے بچوں نے اس طرح لیے تو دیکھیں برے طریقے یا برے سائٹ پہ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے اور جب آپ ان کو مونیٹر نہیں کر رہے اگر آپ خود اس چیز کی اویرنس نہیں ہے اس چیز کو یوس کرنے کی تو پھر آپ بچے کو تب تک وہ چیز نہ دیں بچوں کی زد کس حد تک ماننی چاہیے سوال یہاں پہ یہ بچے کو خوش رکھیں ساری کی ساری چیز جتنا امیر غریب بھی ہوگا باپ تو اس کا دل کرے گا بچے کی لیز چاند تارے توڑ کے لئے لیکن کس حد تک بات ماننی چاہیے ہاں جی بس اتنی ہو کہ ان کو پتا ہو کہ یہ ہماری میم میں یہ چیز ہے آپ ان کو سیونگ کی عادت ڈالی آپ ان کو بتائی کہ یہ چیز ہم لے کے دیں گے لیکن اس میں 2-3 months کا ٹائم ہو گا اور اس میں آپ کو کاؤنٹنگ سکھا رہے ہیں آپ ان کو پیشن وہ کریں پلاننگ ٹائم مینج یہ عمر کے بچے کی بات کر میں تو کہتے ہوں کہ بچے کی جب آپ ٹریننگ کر رہے ہیں تو ڈی ون سے آپ کی جب اس کے ہاتھ میں کی یا کوئی ایسی چیز آتی ہے آپ کہیں I will save this for that moment بچے مان لیتے ہیں کہ تو آپ رہی ہیں ہم تو مانتے تھے نا ہم بچے آپ شریف دور مان لیتے ہیں میں کہ رہے ہیں میرے گھر میں کچھ گیسٹ آئے تھے دی فرم سمیڈن تو ان کا یہ تھا کہ اس بچے کو لے دیا بیلون ٹھیک ہے وی بیلون اگر دم سے ار گیا اگر دم سے شاوٹ کرنے شروع ہو گیا ہم لوگوں نے فوراں سے بولا پاکستانی لوگ ہیں ایک اور لے دو لیکن پر اس کے باپ نے بولا کہ نہیں اس کو سیکھنا ہے کہ یہ چیز آتی بھی ہے لیکن یہ تو اچھی بات ہے لیکن اکثر ایروس کو یہ دیکھا ہے روک صاحبہ کہ اتنا بگار دیتے ہیں چیزیں دیکھیں اتنا بگار دیتے ہیں کہ وہ بچہ پھر آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے یہی لفظ فرم سے کالر موجود ہے کالر سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کریں ہلو سلام علیکم جی جی ٹی وی جی میں قطع سے بلوں انام شبیر ہے جی جی کیا کہیں گے شبیر صاحب بہت اچھا ٹاپک ہے طورنس کا لیکن جی جی لیکن جسے دوستر صاحبہ کہنے کی ایکسرین سیٹریشنز آ جاتی ہیں جب جنہا طورنس ختم ہو جاتی ہے جی جی بولیے آواز ایواز ای تنک دیس سمتھنگ میرے خال میں مجھے پہلی لائن بھی نہیں سمجھ آئی جو صحیح بات ہے نہیں دوبارہ سے پلیز کال ان کر لیجے جی جی ڈوک صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بچے کی کس حد تک ضد پوری کرنا چاہیے آپ ہمیشہ نہیں کر سکتے ہیں بچے کو ایک چیز جس کو ہم بہت سٹرونگلی از ای چائل سائکولوجس میں جس بات کو بہت پرموٹ کرنا چاہوں گی کہ ڈیلیڈ سیٹسفیکشن کا بچے میں ایک ہمیں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ بچے کو فوراں چاہیے مجھے تم نے مثال دی اس میں یہی ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو ساری زندگی دوسرہ گھبارہ وہ لے کے نہیں دے گا بٹ ہولڈ کرنے کی جو ایک ہے اب وہ جو ہولڈ کرنا ہے اموشنز کو ہولڈ کرنا اپنی نیٹ کو ہولڈ کرنا and it starts from ٹوائلٹ ٹریننگ بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ میں آپ ہولڈ کرنا سکھاتے ہیں پیاس کو ہولڈ کرنا بھوک ہولڈ کرنا اموشنز کو سیکشوالیٹی کو ہر چیز کو آپ کو ہولڈ کرنا جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک پھر آپ ایک بہتر انسان نہیں دن سکتے ہولڈ پہ تیوی کی آواز میں نے بند کر دیا جی جی کہیے شبیر صاحب میں بات ہی کر رہا تھا ٹریننگ جو ہے وہ جس جسرہ آج ورڈ کا محول چل رہا ہے اس میں ٹریننگ ختم ہوتی جارہی ہے کیونکہ کیا ہے ضروریات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں لوگوں کی صحیح پہلے جب یہ زمانہ تھا کسی کے پاس کوئی چیز لیکن آج جو جس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ ہے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ صحیح صحیح ٹھیک ہے تینک تینک سومج اچھا آپ اگری کریں گے شبیر صاحب سے کیونکہ ایک بات کو آگے اس پہ میں ابھی چاہوں گا کہ اگر آپ کو انوائیمنٹ اس پوزیشن میں لے آئے جہاں آپ کے پاس کوئی چوئیس نہ ہو ایک بہت ریال واقعہ ہے ایک خلیفہ کے دور کا ان کے دربار میں ایک بزرگ بیٹھے تھے اور وہاں اس خلیفہ کے دربار میں ایک صاحب کو لائے گیا ہتھ کریاں تھی اس کی لمبی سی داری تھی ہاتھ میں تزوی تھی تو خلیفہ نے پوچھا اسے کہ تم نے چوری کی ہے اعتراف کیا اس نے کہ اس کے ہاتھ کٹ دو تو بزرگ سے رکھو ایک میڈٹ اس نے کہا کہ میں ایک اور شہر سے آیا تھا اور میں یہاں پہ آیا ہوں مجھے پانچ دن ہو گئے میری اشرفی کی جو تھیلی تھی وہ رات کو سرائے میں کسی نے چوری کر لی جب میں صبح اٹھا ہوں میں بہت پریشان ہوں